اس باگ دوڑ سے بھری زندگی میں پیار اس کے ہر رنگ کو بہت ہی خوبصورت بنا جیتا ہے سب کچھ کتنا اچھا لگتا ہے وہ شروع شروع کے پل ہر وقت وہ ایک دوسرے کا ساتھ ہو اور کیا چاہیے سنیم اور میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے جب ہم ملے تو دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے وہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہی تھی اور میں فائن آرز کی ہمارے پیار کی شروعات ٹھیک ویسی ہی ہوئی جسے لوگ لابیٹ فرسٹ سائد کہتے ہیں لیکن کچھ دنوں میں میں سمجھ گیا کہ ہماری کہانی اتنی سمپل نہیں جتنی نظر آتی ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھے میں عرفہ کے فیمس اجارولو ٹرائب کا اکلوتا وارث ہوں ٹرائب کے مکھیا محمد علی آگا کا اکلوتا بیٹا یہ بھی میری اور سینیم کی کہانی کے ایک بہت ہی امپورٹن کیریکٹر ہے میرے بابا محمد آگا وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں آرٹس کی پڑھائی کروں سینیم ایک ارسٹوکرائٹک فیملی سے ہے وہ ہر اس کنٹری میں پڑھی ہے جہاں اس کے گرانٹپا ایمبیسیڈر بن کر جاتے تھے اور اب فائنلی وہ اسطانبول یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اس نے مجھے پروپوز کیا اور میں نے ایکسپٹ کر لیا ان کی بیٹی کسی قبیلے کے لڑکے سے پیار کرتی ہے یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گیا ہے میرے بابا کا ریاکشن بھی کچھ الگ نہیں تھا دہ گریٹ محمد آگا کے بیٹی کی اتنی مجھا کہ وہ ان سے یہ کہے کہ وہ اسطانبول کی کسی مارڈن لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ شادی نہیں ہو سکتے کبھی نہیں ہر کس نہیں ہو سکتے ہول جاؤ فگیٹ اٹ ہم نے تمہیں اسطانبول پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور تم وہاں شادی تائے کر کے آ رہے ہو عرفہ میں لڑکیاں نہیں ہے کیا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے لڑکی اپنی میڈیکل کی پڑھائی ختم کر کے تم ڈاکٹر بنو گی پھر دلہن بن کر ایک کبیلی میں چاہو گی اسطانبول کے سارے لڑکی مر گئے ہیں کیا اب ہم کیا کریں گے آلی کیا کریں گے مطلب شادی کریں گے آل کیا کیسی ہے بری سمپل گھر والوں کو بنا بتائیں ہم دونوں نے شادی کر ہی لگی اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جس دن ہماری شادی ہوئی اس دن ہمارے ساتھ صرف بولین تھا میرا جگری دوست میرا ہمراز ہماری شادی کا گواہ بولین اس کے بنا میری زندگی ادھوری ہے ادنان ادنان نور جب سینیم کی مام کو یہ خبر ملی تو وہ سیدھیں ہاسپیٹل پہنچ گئی میری ماں دو لوگوں کی بیچ بٹ گئی میرے بابا اور میرے بیچ لیکن میں جانتا تھا کہ میری ماں دل ہی دل میں بہت خوش ہے اور میری لئے اتنا ہی کافت ہے اس کی یہ حمد کے میرے خلاف جائے میں اسے اپنی جائداد سے بے دخل کر دوں گا دھیان سے سنو اسی وقت اسٹامبول جاؤ اور وہاں جو ہمارا نامکول بیٹا ہے اس سے ہمارا سب کچھ واپس لے کر آ یہاں تک کہ اس کی چڑی بھی سمجھ گئے آپ جاؤ اس کی دوابم روک چاہیے روک چاہیے علی اچھو کوئی آیا ہے اچھا علی کون ہے دروازہ توڑ دے گا کیا یہ رو ماہو ماف کرنا چھوٹے مالک آپ کو اتنی صبح تکلیف دی بات کیا ہے ماہ تو ٹھیک ہے نا بڑی مالکین بلکل ٹھیک ہیں اور محمد آگا تو ٹھیک ہے نا انہیں تو کچھ نہیں ہو گیا نا ہمارے بڑے مالک محمد آگا اوپر والے کی مہربانی سے بلکل ٹھیک ہیں تو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو بے وکوف میں محمد آگا کا لائر ہوں آدل پیک دمش آپ کے خلاف نوٹس ہے میرے پاس کس بات ہے ہم یہ گھر خالی کروانے آئے ہیں مسترل گھر خالی کروانے ہمیں گھر خالی کرنا پڑے گا کار کی چابی بھی مجھے دے دیجئے ماف کیجئے دیکھئے مجھے ماف کیجئے گا چھوٹے مالک میں تو بس وہی کر رہا ہوں جو مجھ سے کہا گیا ہے آپ میری بات سمجھ رہے نا یہاں سے جاؤ دفع ہو جاؤ ماہو سنا تم نے ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں سارا گھر خالی کر کے لے گئے بس ایک بیٹ چھوٹ دیا اب ہم کیا کریں گے کہاں جائیں گے نیا گھٹ ہوں لیں گے ایک نئی شروع کریں گے کیسے ہوگا یہ سب انہوں نے تو تمہارا گریڈٹ کارڈ تک لے لیا ہے ہمارے پاس بھوٹی کورڈی نہیں ہے جتنی ہماری پرابلمز بڑھتی ہمارا پیار بھی ہوتنا ہی بڑھتا سینیم اپنی پڑھا ہی پوری کر کے ڈاکٹر بن گئی اور اسے ہسپٹل میں جاگ مل گئی میں نے بھی اپنا گریجویشن پورا کیا اور مجھے ایک ایڈ ایجنسی میں کام مل گیا اور پھر ہماری لائف میں آیا ایک ننہ شیطان جسے ہم نے نام دیا محمد چان اس کے آنے کے بعد سینیم کے فیملی نے اسے تو اپنا لیا لیکن مجھے نہیں سوائے سینیم کے گرانٹپا مسٹر بڑھان کے جو ایک ریٹائرڈ ایمباسیڈر تھے لیکن انہیں تو آلزائیمرز تھا تو انہیں بھلا کون سیریسلی لیتا ہے اور میرا پریوار وہ اب بھی مجھ سے دور تھا بابا اپنی زد پر آلے تھے پتہ نہیں انہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر اپنے دل کی بات ہم سے چھپائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی شاید ایک بچہ چھپا ہے محمد چان جلدی کرو بیٹا علی تم بھی جلدی سے بریکفست کر لو یہ کیا کر رہے ہو بیٹا تم نے بریٹ کا چورا بنا دیا ہے چلو جلدی سے جوس پیلو کھانے کے ساتھ مستی نہیں کرتے ڈیاد اب یوزلیس لوزر ہے کیا یہ تم سے کس نے کہا دیا مینے گراند موم کو کہتے ہوئے سنن مچھے لوزر کہتی ہے کچھ بھی بھول رہا ہے سچوکر مینے گراند موم کو بھولتے ہو سنن بہت ہوگے چلو اٹھو کمان پوککلی گو برشیو ٹیت اسے نیچے رکھو پہلے ایک دن برشنی کیا تو کیا ہوگا اپنی موم سے کہہ دینا کہ کم سے کم بچے کے سامنے اس طرح سے نا بولے تمہارے سینس او ہیومر کو کیا ہوا سٹاپ کربنگ سینس او ہیومر کی بات مت کیا کرو انہیں میری برائی کرنے میں ہی مزا آتا ہے کیا ہوا کچھ ٹوٹ گیا کیا میری موم کی برائی کروگے تو ایسا ہی ہوگا سمجھے ابھی تو برائی شروع بھی نہیں کی برائی کرنا بھی تو مزاک مت اڑانا تم یہی بات اپنی بیوٹیفل موم سے میرے لیے کیوں نہیں کہتے سارے دنیا کی ساس ایک جیسی ہوتی ہے علی ہاں بولو میں ایک بات سوچ رہی تھی اب کیا ہے یہ گھر کافی پرانا ہو گیا ہے نا تو میں سوچ رہی تھی رینوویٹ کروا لیتے ہیں جب سے ہم آئے ہیں یہاں کوئی کام نہیں کروایا ہے دیکھو کبرٹ سٹوٹ گئے ہیں محمد چاند کی روم کی حالت خراب ہے اور یہ صوفا تو بیٹھنے لائک بھی نہیں رہ گیا ہے تو تمہیں ساری خامیہ ایک ہی دن میں نظر آگی ضروری ہے کہ سارا کام ایک ہی ساتھ کروایا جائے آرے تو اس میں پروبلم کیا ہے سارا کام ایک ساتھ ختم ہی تو ہو جائے گا بات کی کوئی ٹینشن ہی نہیں رہے گی ہاں لیکن پھر سرپے چار لاکھ کا ٹینشن آئے گا اس کا کیا ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کیا تم اپنی کمپنی سے لون لے لو نا اچھا اتنی آسانی سے ملتا ہے کیا اور نہیں تو کیا اپنی کمپنی سے لے رہا ہوں کچھ بھی بولتی ہے چھیک ہے تو پھر میں اپنے پیرنٹ سے پیسے مانگ لیتی سرے how dare you تم نے ایسا سوچا بھی کیسے موٹی میین کیسے سوچا خود تو تمہیں کسی بات کے فکر نہیں ہے تو کیا میں بھی نہیں سوچوں ہد ہو گئی ہے میں مچان آ رہا ہوں مممہ چلدی کرو تب سے اندر بیٹھے ہو اتنا قائم لگتے براشننے میں تو اس لڑکے نے پریشان کیا ہوا ہے شیرین میں بھی آ رہا ہوں چلدی آؤ لیٹ ہو جائیں گے میں بھوٹ لگی ہے نا یہ لو بائی 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 بیٹا گوڑ مارننگ مسیس سینن گوڑ مارننگ مسیس سینن وہ بیلڈنگ کا سیکریٹری کر رہا تھا کی آپ نے اس مہینے کے مینٹینیس کے پیسے نہیں دیے ہیں تم نے دیے نہیں اب تک مجھے لگا تم دے دوگی رکو میں دیتی ہوں رہنے دو میں دے دیتا ہوں میں نے کہا نہ میں دے رہی ہوں کہا نہ میں دے رہا ہوں ایک منٹ زرہ اسے پکڑی یہ لیجے پتہ نہیں دھیان کہا رہتا ہے اب پھر سے شروع مت ہو جا مسٹر علی آپ کی کافی میرے صرف میک اپ کے لیے استعمال کرتی ہو کبھی پیچھے بھی دیکھ لیا کرو تم نے پاک کیسے کی ہے اتنی نظری کوئی لگاتا ہے کیا اوپر سے تم نے غلط جریکشن میں پاک کی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے گوزدی گوزدی ان جروائنگز کو کلائنٹ کے پاس بجھواتا مسٹر علی اپنے کیبن میں ہاں بس ابھی ابھی آئے ہیں کیا کیا یار تنہیں بچوں کی طرح پینٹ گلی کر لی پینٹ کے چھوڑ انڈروائر کے بھی یہی حالت ہے سینیم کی ڈاٹکا کہہ رہے کہ آرے نہیں آرے کافی گر گئی تھی پینٹ پہ اور نکل بھی نہیں رہی پیسے کے ایشو کا کیا کیا تو نا یہ سیم نے بہت سے بات کی تھی لیکن اپنے ڈیٹ سے کیوں نہیں لے لیتا ہاتھے گاؤں کے مالک ہیں وہ میرے ڈیٹ کو بھول جائے وہ مجھے سالوں پہلے بھولا چکے ہیں گوزدی 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 ہاتھ سبح سبح ہمارے ہیرو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اوہ کیسا ایکسیڈنٹ تھوڑی سی کوپی اور تھوڑی سی سینیم اینیوی سی لے جا دیکھ رہیوں آج کل تم سینیم کے ساتھ کچھ زیادہ ہی لڑ رہے ہو میرے سفیز ٹھیک ہو جائے گا اوہ تمہاری ٹی شیٹ پر کچھ لگا ہوا ہے اوہ وہ دیکھو فندک ہم سے پہلے پہنچ گیا وہ یہاں نیکے سارے شوٹ کٹ جانتا ہے اوہ کے فندک لنچ پہ ملیں گے مارے کہیں پیویٹ کرنا ہوکے بڑی اب پیچھے کیوں آ رہے ہو بولا نا لنچ پہ ملیں گے انہوں نے تصویر بھیجی ہے پچھلے ہفتے آپ کا پوتا پورے چھ سال کا ہو گیا ہے آگا ہم آپ سے بات کر رہے ہیں سنائی دے رہا ہے آپ کو آپ کے پوتے کی بات کر رہی ہوں سن لیا ہم بہرے نہیں ہیں چلائیے مت تو سن کر کیا کر لیا آپ نے دل پتھر کا ہو چکا ہے آپ کا اٹھائیے ان سب کو وہاں سے جب دیکھو سجاتی رہتی ہیں ان تصویروں کو مطلب کیا ہے اس کا یہ سب تصویریں یہیں پر رہیں گی اگر آپ نے ہمت ہے تو ہٹا کر دکھئیں تھانکیو سر ہلو علی میرا بیٹا کیسے ہو تم میں ٹھیک ہوں اچھا کیا جو آپ نے خود کال کر لیا میں بہت مس کر رہا تھا آپ کو آپ کو فوروگرافز ملی کی نہیں مل گئی بہت اچھی ہیں ہم نے انہیں فریم کروا کر بابا کے سامنے رکھ دیا ہے اچھا بابا کیسے ہیں ماں ٹھیک تو ہے نا وہ اچھے خاصے ہیں مزے میں ہمارا پوتا کیسا ہے ہم اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے ماں بس آپ لوگوں سے اتنی دور پل رہا ہے اس کی حرکتوں کے بارے میں بتاؤ کچھ اس کی عادتوں کے بارے میں بتاؤ آپ تو جانتی ہیں ماں آپ لوگوں سے پیسے لینے میں بہت برا لگتا ہے مجھے لیکن بیٹا اگر تم ہم لوگوں سے نہیں مانگو گی تو اور کون تمہاری مدد کرے گا پر موم اس بات کا آلی کو بلکل پتا نہیں چلنا چاہیے ورنہ مسیبت ہو جائے گی پلیز موم آو کم آن ڈارلنگ میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں مجھے پتا ہے کس سے کیا بات کرنی ہے صحیح کہہ رہے ہوں نادنان یہ بات اپنے ڈائڈ کو بھی سمجھا دو سویٹی دیکھو پچھلے آدھے گھنٹے سے کیسے دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈائڈی تم نے اسے پھر سے ڈیٹ کرنا شروع کر دیا آو کم آن ڈائڈی تمہاری چوئیس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے آو یہ پھر سے پچیس سال پیچھے چلے گئے تمہیں یاد ہے نا نور جب میں پیریس میں ایمبیسڈر تھا لنڈن میں تھے ڈائڈی وہ لنڈن تھا لنڈن تھا قسم گزرے زمانے کی شاید لنڈا نہیں ہوگا خیال جو بھی ہو پتا ہے ایک دن مارگریٹ تیچر مجھ سے ملنے آئی تھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ ہماری گفتگو کا انداز ہی الگ تھا اور ہاں اسی درمیان اس نے مجھ سے ایسی سیاست کھیلی کہ مجھ سے ترکستان مانگ لیا اسینہ کی بات کون تاتھ ہے مجھے یاد ہے ڈائڈی مجھے سب یاد ہے مام میں چلتی ہوں مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے اب یہاں سے میں سیدھا بانک جاؤں گی کل شام ہم ڈینر پر تمہارا ویٹ کریں گے سو ڈونٹ بی لیٹ چاہو تو تم اپنے ہزمن کو بھی ساتھ لان سکتی ہو بائی گرامپا اچھا سمبھل کے جانا بیٹا اور ہاں آلی کو کہنا میں نے یاد کیا اور بہمد جان کو میرا پیار دینا واؤ دیکھا انہیں یاد ہے کاش ہمیں پتا چل پاتا انہیں کیا یاد رہ جاتا ہے جلدی لاؤ جاؤ اچھا اچھا نکل چل نکل ارے اسے معرو مان کیا کر رہے آپ وہ میرا دوستہ ہے جو بیل بچ گئی ہے چلو کلاس میں چلو چلو چھوڑو مجھے چلو بینڈی اسے ساتھ میں لے کے جاو چلو 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 بڑنا او گریٹ ہو جائیں گے تم نے دیکھا نا اس نے اسے کیسے معروہ وہ در گیا کچھ نہیں ہوگا ہمیں فندی کو ڈھونڈا ہی ہوگا شیرین تم کلاس نہیں جاؤگے میں تو جاؤں گا پر تم نہیں جاؤگی میں نہیں جاؤں گی وہ کیوں یاد ہے آج پہلی کلاس میں ارتھکویک ڈرل کرائے جائے گا ہاں ہاں پتا ہے اتیان سے سو تو آج ہم ارتھکویک کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ایک نیچرل ڈزاسٹر ہے ارتھکویک کبھی بھی بتا کر نہیں آتا لیکن اب کچھ ایسی مشینز آگئی ہیں جو ہمیں کچھ سیکن پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ ارتھکویک آنے والا ہے اور الارمز بچنے لگتے ہیں اور ان الارمز کو کیا کہتے ہیں ارتھکویک وارننگ رائٹ اب ہماری سکول میں بھی ایسا ایک الارم لگیا ہے تو بتاؤ ارتھکویک آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں کسی مضبوط چیز کے نیچے چھپ جانا چاہیے اور سکول میں ایسی کونسی چیزیں ہیں چیز اور ٹیبل موسیقی چلو 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 جلدی چلو جلدی کرو موسیقی شرین میں پیچھیں دھونٹی جالو موسیقی موسیقی یہی رک جاؤ بچے یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے لیکن سر ارتھکویک آیا ہے نا شاید تمہیں پتا نہیں سکول میں سیکیورٹی کیمبرہ لگ چکا ہے کب لگا مجھے بتانا تو چاہیے تھا نا صرف تمہاری وجہ سے لگا ہے تمہاری بدماشیاں پکڑنے کے لیے لیکن کم سے کم مان کر دیتے تم میرے ساتھ چلو مجھے لگتا ہے اگر اسے یہاں کیا جائے تو یہ اور بھی بیٹر لگے گا ہلو کیا ہاں ہاں ایم آت ہوئی بس ابھی آئی ہاں تھی تم وہ لوگ دو گھنڈے سے تمہیں کال کر رہے تھے سرجری میں تھی پیشنٹ کو ٹیبل پر چھوڑ دیتی تم نہیں آ سکتے تھے میں بزی تھا میٹنگ میں تھا مجھے تو چل رہا ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے بتا دو مسٹر اور میسز علی ایک بات میں اچھی طرح سے کلیر کر دیتا ہوں یا تو آپ لوگ اپنے بچے کو کسی اور سکول میں لے کے جائیں یا میں مینجمنٹ سے کہوں گا کی مجھے ہی پرینسپل کی نوکری سے ہٹا دیا جائیں مجھے لگتا ہے سیکنڈ آپشن بیٹر ہے مسٹر علی کیا آپ میرے ساتھ مزاد کر رہے ہیں اب یہ دوبارہ نہیں ہوگا پلیز بلیو میرسا سچ میں میں ہر صبح اس ڈر سے آتا ہوں کی پتا نہیں کیا تماشا ہوگا یہاں پہلے تو یہ اکھیلہ تھا اب اس کا ایک پارٹنر بھی ہے پلیز اسے سمجھائیے ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گا تم بچے کا بلکل دھیان نہیں رکھ رہے ہیں اوہ ریلی تم تو کمال کی ذمہ داری نہیں بھارے اچھا برا سکھا نا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہیں ارے آپ دونوں مجھے سکھا سکتے ہو نا اس میں پرابلم کیا ہے بیچ میں مات بولو مجھے دیر ہو رہی ہے چان چلو جلدی چلو بیچو اندر میں نے اسے پکپ کر لیا ہے اب گھر جا رہا بی دو اے ایو اوکی ایو اوکی سچ کاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ میں سچ مجھ ٹھیک ہوں یا نہیں ساری کی ساری پرابلمز ایک ساتھ ہیں اس کا مطلب تم بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو تم چاہو تو ہم ایک ساتھ پورا ٹائم سپینٹ کر سکتے ہیں ابھی تو گھر جا کے ریلاکس کروں گا پھر کبھی برات کریں گے جب بھی تم چاہو ڈالے ہم آلویز دے فیل افٹرال ہم فرنس ہے یہ مد بھولنا اینا ٹائنس اوکی بای اچھا ڈاڈ مجھے لگتے یاسی مند آپ کو لائک کرتی ہے یہ کیسی بےہودا باتیں کر رہے ہو تم کہاں سے سیکھتے ہو وہ ایسا کچھ نہیں کر رہی ہے یہ سم میری باوس ہیں اور کمپنی کی جنرل مینجر ہیں اور کچھ نہیں جنرل مینجر کسی کو لائک نہیں کرتے تم پھر سے اسی زبان میں بات کر رہے ہو محمد چان آپ بھی تو ایسی بات کرتے ہو سمجھ میں نہیں آرہا میں بات کرتا ہوں کیونکہ میں بڑا ہوں بچوں کو اپنے ڈاڈ کی ہر بات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے سمجھے اب اگر کوئی لائک کرتے تو اس کو میں کیا بولوں کچھ بھی نہیں تمہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات تمہارے موہ سے نکلنی نہیں چاہیے پر میں نے آپ کو دیکھا تھا اس کا کیا کیا دیکھا تھا پچھلے سندے جب آپ مجھے آفیس لے کے گئے تھے نا تو یسی منٹی آپ کے کیابن میں آپ کے گندوں پر مساج کر رہی تھی تو کیا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے یسی جنرل مینجر کے ساتھ ساتھ میری دوست بھی ہے اور دوست ایک دوسرے کو مساج دیتے ہیں مطلب ہے ڈاکٹر بھی موم کو مساج کر سکتے ہیں ہاں ہاں کر سکتے ہیں بس ضرور کر سکتے ہیں موم تو مطلب مسئلے کا میرا مطلب ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہیڈ ڈاکٹر کافی اچھا انسان ہے وہ تمہاری موم کا دوست بھی ہے ویسے تم نے موم کو وہ بات بتا تو نہیں دی کونسی والی وہ یسی منٹی مساج والی ڈاکٹر بھی کیسی باتیں کرتے ہیں اس میں چھپانے جیسا گیا کب کی باتاتی بہت اچھے بیٹا کیا کام کیا ہے تمہیں آرہ سوٹ پتا بڑے چترے ہو کیا بات ہے یار یہ سوٹ پہننا ضروری ہے کیا یہ جاکٹ تو مجھے بلکل پسند نہیں ہے اگر دینتل ہیلس سمینار ہے تو یہی پہننا پڑے گا بای محمد سو گیا کیا سو گیا دوی وان سم کافی مجھے نہیں چاہیے ورنہ میں سو نہیں پاؤں گی آسے آلی پہلے تم بولو نہیں تم بولو پتہ نہیں محمد کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا after all where are we going wrong میں جانتا ہوں کاش شادی کے دن بابا نے مجھ سے رشتہ نہیں دھوڑا ہوتا ہم اس سب کے لیے تیار نہیں تھے اس روز روز کی بھاگ دوڑ میں کوشش کر کر کے تھک گئے کم یہاں یہ سب کچھ میرے بابا کی وجہ سے ہوا ہے انہی کی وجہ سے آج ہمیں اس حال میں ہیں اب اس بارے میں سوچنے سے کیا فائدہ چھوڑو یہ سب جو ہونا تھا ہو گیا کیا کر سکتے ہیں لیکن جو بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہونا ہر جانا ہمیں بھرنا پڑا ہم اتنے بس ہی ہو گئے کہ بیٹے پر دھیان نہیں دے پھائے تم نے اتنی اچھی مساج دینا کہاں سکھا مساج؟ کہیں بھی تو نہیں بیٹا آج تو تنہیں مجھے مروحی دیا بلکل سنے یہ سب میں کہاں سکھوں بہت آرامل رہا ہے علی it feels so good بائی دو وے میں نے پیسو کا پروبلم سالف کر لیا اچھا really اچھلی میری ایک فرینڈ ہے ہاں سپٹل میں اس کا ہس بند بانک میں کام کرتا ہے تو اس نے مجھے ایک لانگ ٹرم لون کی بارے میں بتایا میں نے فوراں اپنے پیپرز دے دیا اور لون اپروف بھی ہو گیا مجھے لگتا ہے کل تک پیسے آ بھی جائیں گے I love you baby what would I do without you really? you mean it Ali yes I do well ایک باپ بتانی ہے کل میرے پیرنس کیاں دینا ہیں کیا یار میری ٹائی میں ایک دم بہور فیکٹ ہے نا بہت کمال کی ہے تمہاری ٹائی میں آہ پینلتی کتنی بار منع کیا تھا کہ یہاں پر کھیلنا بند کرو میں تم لوگوں کو اب نہیں چھوڑوں گا منع کرنے کے بعد بھی توڑ دینا میری کھڑکی بتاؤ کس کا کام تھا یہ تمہارا کام تھا سوری نا میموت انکل تم سوری ہو نا میں بھی سوری ہوں میں بھی سوری ہوں لو اب کھیل کے دکھاؤ کھیلیں گے ضرور کھیلیں گے کیا کہاں چھوڑوں گا نہیں بھاگتے کہاں روچو میرے کہاں کہاں جا رہے ہو آج میرے پیرنس کی شاڑی کو پہتے سال ہو گیا آج میرے پیرنس کی شاڑی کو پہتے سال ہو گیا آج میرے پیرنس کی شاڑی کو پہتے سال ہو گیا آج میرے پیرنس کی شاڑی کو پہتے سال ہو گیا آج میرے پیرنس کی شاڑی کو پہتے سال ہو گیا آج میرے پیرنس کی شاڑی کو پہتے سال ہو گیا مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں لگ رہے ہیں مطلب کیا بیٹا میں تو ہمیشہ سے ہی تھا فارن مینسٹر کا ویٹ کر رہا ہوں وہ لیٹ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح بولا کر ہوں نور بیٹا تم اس نالائک سے شادی مت کرنا یہ نہایتی بتمیز ہے ڈیڈی پھر وہی بات انہیں میرا ہسپن بنے پورے تھرٹی فائیوز ہو چکے ہیں ہیٹی سال تصم غزر زمانے کی تم تو گئی اب ہمیں مین کوس شروع کرنا چاہیے بوف برکین یو ٹرائ کرنا چاہوگے اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے پر اگر پتہ لگ جائے کہ وہ کیا ہے تو میں ساف کرتی ہوں تم اب تک انڈ ڈیشز کے نام نہیں سیکھ پائے تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک تو فرنچ بولنا بھی شروع کر دیتا رائیٹ اگر کوئی اور ہوتا تو لیکن کیا کریں فرانس کے باہر فرنچ صرف آپ کے گھر میں بولی جاتا ہے اس لئے میں اس ڈورٹر سے نہیں گزرنا چاہتا تھا بہت صحیح جواب دیا تمہیں ایسے بھی اسے فرنچ فرنچ آتی کہاں ہیں اسے تو بس لوگوں کے بیچ صرف شروع کرنا آتا ہے اگر فرنچ سیکھنی ہے تو مجھ سے سیکھنا اچھلی میں میں سی بوکو زتے مو جیسی چیزیں جانتا ہوں گرنپا اور میرے لئے اتنا ہی کافی ہے یہ سب تو میں بھی جانتا ہوں یہ سب اس نے مجھ سے سکھا ہے ارہ ہاں اس سے ایک بات یاد آگئی جب میری پوسٹنگ لندن میں تھی تب مارگریٹ تھچأر ایک بار مجھ سے ملنے آئی تھی بلا کی خوبصورت تھی وہ کیا فگر تھا thua اس کا کیا چال تھی آ آ آ آ آ میں جل کے ارماان باہر لانے سے پہلے ذرا آس پاس تکھی یہ مات بھولیے جاتے ہمارے ساتھ ایک بچا بھی بیٹھا ہوا ہے بچا تم اس سے بچہ کہتی ہو دیکھو یہ تو ینگ جنٹل من ہے کیوں ہوں میں نے صحیح کہا نا بیٹا yes grandpa give me five that's my boy اچھا تمہارے گھر کے رینوویشن کا کیا ہوا ہم کروانے والے ہیں آو بڑی جلدی تیاری کر لی ڈارلنگ میری ایک فرینڈ ہے اس کا فونیچر کا شو روم ہے وہ تمہیں اچھی ڈیل دے دے گی اچھلی ہمارے کچھ فرینڈز بھی اسی بزنس میں ہے مام میری کہنے کا مطلب تھا وہ سستے میں دے دے گی really cheap میں تمہارے بجٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی ٹینشن مت لیجے ہمارے بجٹ کی فکر آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ٹینشن نہ لوں کیا بات ہے جی بالکل نہیں اس وقت یہ بات مت کیجے نہیں اسی وقت بات ہوگی جس کے پیسوں سے تم اپنا گھر رینوویٹ کرنی جا رہے ہو اسی کی گھر میں اسی کی ٹیبل پر تم اس کی انسلٹ بھی کر رہے ہو ایک سکنڈ آپ کے پیسوں سے آپ کے پیسوں سے سنین تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں بعد میں بات کر سکتا سنین تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے اور کیا کہے گی تمہاری بیوی نے اپنے ڈیڈ سے لون لیا ہے تو اس کی ماں اس بات کا احسان جاتا رہی ہے ڈیڈی پلیز آپ اس بات میں نہ ہی پڑے تو اچھا ہے اگر تمہیں کوئی کام چھپا کر کرنا ہے تو اس کے لیے سکل کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں اپنا موں بند رکھنا آنا چاہیے مجھے پاگل کہتے رہتے ہیں میں اپنے ڈیڈ میں جا رہا ہوں سی یو سن اور ہاں ایک دن تم اور بڑے نانو ایک ساتھ فیشنگ کرنے جائیں گے پکنک منائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسم خوزرے زمانے کی میں مچھا چلو ٹھو ہم چاہ رہے ہیں کم آن کم آن لیٹس کو علی علی رکو تو سہی میں نے کہا میں جا رہا ہوں تمہیں چلنا ہے خود رسائید کرو کیا بات ہے تم نے آخر وحی کیا جسے مجھے نفرت ہے میں نے ایسا کیا کیا لی میں نے کسی کی جان تو نہیں لی لی ہے اپنے گھر کے لیے میں نے چھوٹی سی حل تم نے مجھ سے جھوٹ بولا سنیم اپنی فیملی کے سامنے بے زد نہیں کروائی میں لی میں تم سے پوچھتی اور تم راضی ہو جاتے ہاں کبھی راضی نہیں ہوتا اگر کچھ دن اور ہم اس ٹوٹے پھوٹے کبر سے گزارا کر لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا دنیا کے سامنے تمہاری عصد گم ہو جاتی ہے علی چلاو مت بچے کے سامنے چلاو مت مجھے تمہاری اسی عادت سننفرت ہے پہلے غصہ دلا دیو پھر کہتیو چیکھو مت چیکھو نہیں تو کیا جرو میری اور کس بات سننفرت ہے تمہیں شرماؤ مت کھول کر بتا دو اور کتنی باتوں سے نفرت ہے تمہیں اپنا دانو اس راڑی ہے مہر دان آپ نے اپنا فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے اٹھا موسیقا اور آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں تم لوگ ہی تو ہماری زندگی ہو دیکھو ہمیں تو بہت یاد آتی ہے تم سب کی ہم سب بھی آپ کو بہت نس کرتے ہیں دیکھو تم کار چلا رہے ہو اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گی بس تم اپنا خیال رکھنا ٹھیک مان آپ بھی اپنا خیال رکھنا میں پھر فون کروں ہماری دعا ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے بیٹا آپ نے پھر اس نام اکول کو فون کیا ہاں کیا تو کیا ہو گیا وہ ہمارا بیٹا ہے بدقسمتی ہے کیسی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے پوتے کا کیا آخر وہ بھی تو آپ کا ہی خون ہے جو اپنے باپ سے بغاوت کرے وہ بیٹا کیسا ہے جب ہم شادی سے راضی نہیں تو پھر اس کی بیوی سے ہمارا کیا واسطہ ہم تو اس کے بچے کے بارے میں بھی کچھ نہیں سننا چاہتے ہیں آپ بھی ہماری ان باتوں کی گانٹ بانکر رکھ لیجئے کچھ سو ایک پھر سشکے ٹوارا کیا دیاری آخر جلدی سے سوچ آنا اوکی ام ریلی سوری علی ام سوری میں نے تم سے جھوٹ بولا لیکن میرا تمہیں ہرٹ کرنے کا کوئی رادہ نہیں تھا میں ہمارے گھر کے لئے کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے اس کی قیمت چکانی پڑی تمہاری فیملی نے موقع ملتے ہیں مجھے بے حضرت کرتی ہے تمہیں صرف میری فیملی کی باتیں ہی یاد رہتی ہیں یاد ہے نا تمہاری فیملی کی وجہ سے ہم شادی کے دوسرے دن سڑک پر آگئے تھے لیکن اس کے بارے میں تمہارے پاس کہنے کا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے ڈیٹ سہی ہیں میں نے اپنا فیصلہ خود لیا ہے میں اپنے پیچھے سب کو چھوڑ کر آیا روپے پیسے زمین جائداد احشو آران سب کچھ اور آج رات تک مجھے کوئی افسوس نہیں تھا آج آج رات تک اسے کیا مطلب ہے تمہارا میرا مطلب آج جو ہوا اسے تمہارا مطلب سمجھ رہی ہوں ہر غلطی کی ایک سزا ہوتی ہے صحیح کہ ہوتی ہے موسیقی 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 محمد اب اور نہیں ہوتا اب اور نہیں سہ سکتی میں جس دن سے ہماری شادی ہوئی ہے ہر دن ایک سٹرگل رہا ہے انہف از انہف آپ کو بتا ہے کبھی کبھی بہت لونی فیل کرتی ہوں میں آو کام آن سینیم کبھی تو سمجھتاری سے کام لو چھوڑ تو اس چیپ آدمی کو ڈیوارس لے لو چس ڈیوارس ہم ہوں دارلی کورٹس اسی لئے تو بنے ہیں تم بیوٹیفل ہو ینگ ہو تمہاری پیچھے لڑکوں کی لائن لگ جائے گی وہ بھی ایک سے ایک سوشلائٹس اور بزنس ٹائکونز کی جس لیو ہے موم پلیز اس طرح کی باتیں مت کیا کیجئے مجھے پسند نہیں ہے اوہ اوکے اوکے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں میں کل رہاڈ ڈنر پر تمہارا ویٹ کروں گی اوکے اور پلیز اپنے اس لوسر ہسپنڈ علی کو مت لے کر آنا سینے اوہ رکھ دیا ادنان کیوں پیچھے پڑے ہو دکھ نہیں رہا وہ سو رہے ہیں why are you disturbing him میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا بس دیکھ رہا تھا کہیں چل تو نہیں بسے ادنان بس دیکھنے بس دیکھنے بس دیکھنے غرات رب رکھنے را رح رบ رو ر小 ر jag ملتے رہیں گے ساتھ ڈینا کریں گے گھومنے جائیں گے تمہارے ڈائنڈ اور میں ہمیشہ اچھے فرنس رہیں گے ملتے رہیں گے میرے کچھ فرنس کے پیرنس کا ڈیوارس ہو چکا ہے وہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے کہتے ہم ہمیشہ دوست رہیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے پر کوئی بھی خوش نہیں رہتا میرے فرنس بھی بلکل ہپی نہیں ہیں ممہ آپ دونوں الگ ہو جائیں گے تو میں ہپی کیسے رہوں گا مجھ سے جھوٹ بند بولیے سنے کیا تم نے کسی لائیر سے بات کی نہیں مام اب تک کسی سے بات نہیں کیا میں نے اپنے لائیر سے بات کی وہ کہہ رہا ہے کوئی پروبلم نہیں ہوگی ایسا کرتی ہوں آپ کو اپنی پار آف اٹرنی دے دیتی ہوں آپ کو میرے ڈیوارس کی اتنی جلدی ہے تو سب کچھ خودی کروالی جی اتنی اپسیت کی ہو رہی ہو کوئی اور پروبلم ہے کیا ہاں پروبلم ہے مجھے اپسے کوئی بات نہیں کرنی پریز ڈونٹ ڈسٹرب می تم یہ آناو بھی کیسی کر سکتی ہو کیسی بات کر رہی ہے موم وہ اس کے ڈیاد ہے موم موم پریز میں آپ سے بات میں بات کر رہی ہے بھائی ڈالنگ ایل کلیو لیٹر موم اکی اکی تو چاند بیوی آج کل ڈیاد کے کیا حال چال ہے مرد پوچھئے بورا حال ہے کیوں کیا ہو میں نے نا ڈیاد کو فون پر کسی سے بات کرتے سنا تھا کیا بات کر رہے تھے بتاؤ مجھے کیا سنا تم نے شاید وہ ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کی آپریشن کے بعد میں زندہ تو رہوں گا اچھا تو یہ سنا تم نے مجھے تیک چھٹ سے فون رکھتیا ٹھیک ہے آج رہا تک یہ کام ہو جائے گا اور کچھ that was all وہ ایسے تم کچھ ٹھیک نہیں لے بھرہے تبیہ ٹھیک نہیں ہے سر میں تھوڑا درد ہے تمہارے پاس پینکلر ہے کیا پینکلر سے کیا ہوگا ٹھیک ہے میں نے دیکھا لیکی ہی چہرے پاس پینکلر ہے دیکھا ہے لیکن میری مجھے دیکھا ہے ڈاکٹر سے بہت خرم گا ٹھیک ہے شکریہ محریم محمد محمد مجھے شکریہ مجھے مجھے حرم مجھے 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 ایک مجھے شکریہ موسیقی 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 پتہ لگاؤں کی وہ کون ہے کچھ بھی کر کے پتہ لگاؤں کی وہ کون ہے اور مجھے بتاؤں تاکہ میں اس کمینے کا موہ توڑ سکو ایک منٹ تم کیوں پتہ لگاؤں گے میں ہی پتہ لگاتا ہوں فیلم کرتا ہوں اسے پھر ڈاڈ ریلیکس میں ریلیکس نہیں کر سکتا ایک بار مجھے فرصہ آگیا نا تمہیں ہلو سنیم کون ہے یہ کمینہ جو تمہیں گندے میسیجز بھیج رہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہم ڈیوارس لے رہے ہیں تو وہ چانس مار رہے ہیں میں ابھی مرا نہیں ہوں زندہ ہوں میں پر تمہیں تو کیانسر ہو گیا ناالی ویسے تمہارا آپریشن کپ ہے اینس آہ سمجھ گیا چھکے کال کرتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا تمہیں گھستا کیوں ہو رہے تھے جیلس فیل کر رہے ہو ہاں جیلس فیل کر رہا ہوں تمہیں کیا کچھ نہیں بس اسی پوچھ رہی تھی غلطی ہو گئی دنما خراب ہے اس کا آمد کے بچے جانتے ہو تمہارے جھوٹ کی وجہ سے ایک دن میں کسی کی جان لے لوں جھوٹ نہیں بولتے